الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہی وآسحابہی اجمعین قال اللہ تعالی و تبارکہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعصا فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاکنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارکہ فی شان حبیبہی مخبرم و آمرا ان اللہ و ملائکتہ سلونا علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ محبوبہ رب العالم تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جلہ مجدوہ کریم کی ذات بابراکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششتہات بھی اللہ جلہ وعلا کی حمد و سنہ کے بعد رسول رحمت شفی معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین زی وقار علماء کرام حاضرین و ناظرین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ منعقدہ تقریب ہمارے میزبانوں کی جانب سے اپنے والدے گرامی جناب محترم الحاج بشیر احمد صاحب انساری مرہوم و مغفور کے عصال سواب کے خاطر منعقد کی گئی اور اس خوبصورت مجلس کو حضور علیہ السلام کی حضور ناز میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل ملاد کے خوبصورت نام سے معنون کیا گیا اللہ اس کی برکتیں ہماری روحوں میں اتارے اور بالخصوص دعا ہے محترم الحاج محمد بشیر مرہوم و مغفور کے لیے کہ اللہ ان کی قبر کو گہوارہ جنت بنائے ان کی قبر پر رحمات کا نزول فرمائے اور ان کے جانشینوں کو ان کی اولاد کو ان کی اچھائیوں کا جانشین بنائے اور یہ نیکیاں ان کی نسلوں میں بھی جاری رکھے آپ لوگ جس شوق و ولولہ کے ساتھ جس محبت کے ساتھ تشریف لائے اس کا بہتر صلح اللہ آپ کو نصیب فرمائے بارگاہ عزدی میں میں دعا گو ہوں کہ اللہ میری زبان پر ایسے کلمات جاری کر دے جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع کا سبب ہوں جس سے ہمارے اعتقادات کو نفع پہنچے ہمارے آمال کو نور ملے اور ہمارے باطن کو قرار اور تسکین کے اجالے نصیب ہوں حضور کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور یقیناً ہمارا اس مقصد کے لیے جمع ہونا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں امید ہے کہ قبول ہوگا چونکہ ایسی مجالس ایسی محافل ایسی خوبصورت مجالس نور بارگاہ عزدی میں مستجاب ہوتی میں آپ کو ایک مجلس میں پہلے لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا سہن میسر آیا اور آج تو ہم جھولی پھیلا کے عرض کرتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ لیکن یہ وہ مجلس تھی کہ جس میں ایسا چراغاں ہوا کہ دنیا نے دیکھا مجلس سے صحابہ بپا تھی حضور حجرہ انور میں موجود تھے صحابہ گفتگو اس عنوان سے کر رہے تھے کہ ہمیں حضور کی صورت میں انام خداوندی ملا یار جلسہ اچھا ہو جائے اور کوئی خطیب اچھا بیان کرے اور کوئی نات پڑھنے والا خوبصورت انداز میں سناخانی کرے تو مہینوں تک اس کے تذکرے چلتے ہیں کہ یار ہمیں اچھا خطیب مل گیا ہمارے جلسے کی کیسی رونک لگی ہمیں اچھا ناتخواں مل گیا کہ کیسا رنگ بنا تو پھر وہ کیوں نہ فخر کرتے ہوں گے جنہیں حضور ملیں ان کا عنوان کیوں نہیں یہ ہوگا اور ان کی گفتگو کا یہ موضوع کیوں نہیں ہوگا تو خیر وہ اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ حضور بھی تشریف فرما ہوئے اور آپ نے آکے صحابہ سے پوچھا سنن نسائی کے لفظ پڑھ رہا ہوں ویسے صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے فرمایا مَا أَجْلَسَكُمْ صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے کیوں بیٹھے ہو تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے یہ جلسہ کیسا ہے سادہ لفظوں میں اس کا یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے مَا أَجْلَسَكُمْ یہ جلسہ کیسا ہے تو حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد کیا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنئے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے انہوں نے کہا جلسنا نَذْكُرُ اللَّهُ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ وَمَنَّا عَلَيْنَا بِقَا حضور ہم اس لئے بیٹھے ہیں یہ جلسہ اس لئے ہو رہا ہے جلسنا ہم اس لئے بیٹھے ہیں نَذْكُرُ اللَّهُ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وَنَحْمَدُهُ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی وَمَنَّا عَلَيْنَا اور ہمارے اوپر احسان کیا بیکہ آپ کو عطا کر کے آپ مل گئے اس لئے ہم اس نعمت پر اور آپ کی وجہ سے دین ملا اس نعمت پر رب کا شکرانہ عدا کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اگر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترطیب یہ ہے مَنَّا عَلَيْنَا رَبُّنَا اِذْبَعْسَ فِيْنَا مُحَمَّدَا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد یا رب بھی عطا کر دیا شاید اسی کا ترجمہ کسی نے کیا فضل رب العولہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے تو کہا ہم اس لئے بیٹھیں ہمارا جلسہ اس لئے ہے جلسنا نَذْكُرُ اللَّهُ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَ لِدِينِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو انام ہوا اور ہدایت دین ملی اس پر رب کا شکریہ دا کرنے کے لئے یہ مجلس بپا کی ہوئے یہ صحابہ نے جواباً عرض کیا بات تو سادہ سی تھی کوئی آپ سے پوچھے کیوں بیٹھے ہو تو آپ کہیں گے محفل ملاد میں بات ختم ہو جائے گے حضور نے صحابہ سے پوچھا قسم دے سکتے ہو اسی لئے بیٹھے ہو تو بظاہر تو محل قسم لگ نہیں رہا تھا تو انہیں حیرت تو ہوئی ہوگی لیکن انہوں نے برجستہ عرض کی حضور ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اسی لئے بیٹھے ہیں حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی انہوں نے کہا جی ہم حلف دیتے ہیں حضور رحمہ دو پھر تو انہوں نے باقاعدہ قسم دی حضور نے قسم جب ان سے لے لی تو ظاہر سب کے چہروں پہ حیرت اور استعجاب کی کیفیت تو تھی کہ یہ موقع بظاہر قسم کا تو نہیں ہے پوچھا گیا کیوں بیٹھے ہو ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں اللہ نے آپ عطا کیے اللہ نے ہدایت دین دی اس پر اس کا شکرانہ دا کرنے کے لئے بیٹھے ہیں بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن حضور نے قسم مانگ لی صحابہ نے باقاعدہ قسم دی جب قسم لے لی تو پھر ان کے چہروں پر حیرت تو تھی اس حیرت کو دور کرنے کے لئے فرمایا اے صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تحمت کی بنیاد پر نہیں لی تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شاک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو جو تم نے کہا مجھے پہلے اس کا یقین تھا لیکن اس کے باوجود میں نے قسم لی کیوں لی یہ سن لو میں نے کیوں لی فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے میں ہجرے میں تھا اتانی جبریل علیہ السلام میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ تو مجھے جبریل نے خبر دی محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے اب صحابہ کا عمل کونسا تھا جس پہ رب بھی ناز کر رہا ہے ملائی علیہ میں ناز فرما رہا ہے فرشتوں میں کہ دیکھو میں نے نعمت دی تھی کیسے شکر گزار نکلے کہ اب تک اس کا شکریہ دا کر رہے ہیں تو کہا تمہارے عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے تو اللہ کی رحمتوں سے کوئی بائید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیان بیٹھ گئیں اور یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکریہ دا کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ میری اور آپ کی بخشش کی زمانت قرار پائے اس لئے آپ یہاں آئے ہیں بیٹھے ہیں درود و سلام کے ماحول میں بیٹھے ہیں ابھی آپ نے شاہ صاحب سے حضور کی مدہت کے پھول لیے ہیں آپ کے مشام ہستی مؤتر ہوئے ہیں اور سر شام سے ذکر کی کیفیت نور میں ہیں اور اللہ نے چاہا تو تھوڑی دیر تک مزید اس کیفیت محبت میں گزریں گے اور پھر حضور کی بارگاہ میں دست بستا سلام ہوگا پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھیں گے تو یہ کتنے حسین لمحے گزریں گے ہمارے اور یہ کتنی خوش نصیب گھڑیاں ہیں جو ذکر رسول میں بسر ہو جائیں تو خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی کہ آج ہم محفل ملاد میں بیٹھیں اور حضور کی صورت میں اللہ نے جو انہیں اس پر شکریہ ادا کرنے کے لئے بیٹھیں اگرچہ حق شکر ادا نہیں ہو سکتا ساری زندگی بھی حق شکر ادا کرنے کے لئے پہشانی سجدہ میں رکھ کر کے اللہ کی تصویب بولتے رہیں لیکن اس نعمت کا شکر پھر بھی ادا نہ ہو پائے اتنا بڑا کرم حضور کی صورت میں ہمیں نصیب ہوا ہے میں نے کتب میں پڑا ہے بارہ نبیوں نے آرزو کی ہے حضور کی امت میں ہونے کی ہم نے تو کوئی آرزو بھی نہیں کی تھی ہم نے تو کوئی تمنا بھی نہیں کی تھی سوئے تھے بخت جاگ پڑے ہمارے والدِ گرامی مسجد سے مولانا کو بھولا لائے انہوں نے کان میں آکے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے ہماری آرزویں کی گئیں تمنایں کی گئیں انبیاء علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی نبی آنے والے کی خبر دیتے رہے کسی نے کہا ربنا وَبْعَاسْ فِيْهِمْ رَسُولَ مالک آنکھیں بوڑی ہو گئیں اب بھیج بھی دیو سے کوئی بولا مُبَشِّرًا بِرَسُولِيَّاتِ مِنْ بَادِ اسْمُهُ اَحْمَد چلو میں تمہیں پتہ بھی بتا دیتا ہوں نام بھی بتا دیتا ہوں اس کا نام احمد ہوگا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے کہا اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں آنے والا جس کے لیے زمانہ منتظر ہے وہ جس کے ذکر پر دعوت نے نغمہ سرائی کی وہ جس کے نام پر شاہ سلیمہ نے گدائی کی دلِ یحیٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے لبِ عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شانِ رحمت کے جو بن کے روشنی پھر دیدائے یاکوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا ندانم آن گلے خندان چے رنگو بودارت ندانم آن گلے خندان چے رنگو بودارت کے مرغے ہر چمنے آرزوے اودارت ہر کوئی اسی کا منتظر ہے کوئی کہیں منتظر ہے کوئی کہیں منتظر ہے نستورہ کہاں منتظر ہے بہیرہ راہب کلی ڈال کے شام کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے اس نے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کسی دن اس نے یہاں سے گزرنا ہے وہیں کلی ڈال کے بیٹھ گیا وظیفہ کیا پڑتا ہے روزانہ صبح چھت پہ چڑ جاتا ہے اور حجاز کی جانب سے آنے والے کافلے دیکھتا رہتا ہے اللہ اکبر اور شام کو جب اندھیرے گہرے ہو جاتے ہیں اور کلی کے اندر آکے سو جاتا ہے یہی وظیفہ کرتا ہے شبِ حجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے شبِ حجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے تو شام صویرے اس کا وظیفہ یہی ہے پھر ایک دن وہ مقصود بھی آ گیا اللہ اکبر اس نے پہچانا کیسے کہ اس قافلے میں وہ ہیں مشکات اٹھائیے اور کتبِ حدیث اٹھائیے تاریخ کی کتب اٹھائیے سید کی کتب اٹھائیے اس نے دیکھا کہ دائیں بائیں کے اشجار سجدہ ریز ہو رہے ہیں تو وہ آج نیچے اتر آیا تو اس کے جو ماننے والے تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی یہ تو شام سے پہلے نیچے نہیں اتر تھے آج وظیفہ جلدی پورا کیسے ہو گیا تو انہوں نے کہا جناب کہا جلدی آج کھانا تیار کرو یہ جو لشکر آ رہا ہے یہ جو کافلہ آ رہا ہے اس کافلے کی ہم نے دعوت کرنی ہے اللہ اکبر کھانا پکنے لگ گیا اتنے میں کافلہ بھی آ پہنچا تو کافلے والوں کو کہا گیا آپ کا ہمارے پاس ہوگا یہ کافلہ پہلے بھی یہاں سے گزرتا تھا عرب تاجر جب شام جاتے تھے تو یہی سے گزر کے جاتے تھے اور اس کی کلی یہاں موجود تھی اور یہ یہاں کبھی رکھتے بھی تھے لیکن کبھی اس نے پوچھا بھی نہیں تھا یہ التفات بھی نہیں کیا تھا آج پہلا موقع ہے کہ کہا آج تمہاری دعوت ہے انہیں بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی مسافر کو کھانا مل جائے تو پھر وہ تو بہت خوش ہوتا ہے تو اسے خوشی بھی انہیں ہوئی اور پھر حیرت بھی ہوئی کہ یہ پہلے کبھی پوچھتا بھی نہیں تھا آج کیا خاص وجہ ہے کہ ہماری دعوت کی جاری ہے خیر کہا ٹھیک ہے جب کھانا تیار ہو گیا تو کہا آجو تو ایک بہت بڑا درخت تھا اس کے کنیسہ کے ساتھ جس کا بڑا گھنہ سایا تھا سارے وہاں آکے بیٹھ گئے حضور علیہ السلام بچوں کے ساتھ تھے اور حضور کو سامان کے پاس چھوڑ آئے اور یہ آیا اور جس تک کوئی چیز ڈھونٹا ہے تو کہتا ہے تمہارا کوئی شخص تو نہیں رہ گیا کہا نہیں سارے آگئے ہیں کہا نہیں کوئی کہا ہاں ایک نوجوان ہیں نو عمر ہیں اس کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ کے آئیں اللہ اکبر میرے والدے گرامی یہاں ایک جملہ کہا کرتے تھے مجھے یاد آگیا فرمایا کرتے تھے کہ اس نے کہا یہ ایسی بار آتا جو دولے کو چھوڑ آئی ہے تمہیں کون پوچھتا تھا تم پہلے بھی تو گزرتے تھے کبھی ہم نے پوچھا تھا یہ ایسی بار آتا جو دولے کو چھوڑ آئی ہے تمہیں کون پوچھے گا تو حضور علیہ السلام کو جب لے کر آئے تو ظاہر جتنا بھی درخت کا سایہ تھا اس میں لوگ براج مانتے بیٹھے ہوئے تھے تو حضور آکے دھوپ میں بیٹھ گئے تو درخت نے الٹ کے سایہ حضور پہ کر دی بادل بھی سایہ کرتے تھے درخت بھی سایہ کرتے تھے تو پھر اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہا حاضر سید العالمین حاضر سید المرسلین تو دنیا انتظار کرتی رہی بہیرہ راہب انتظار کرتا رہا نستورہ انتظار کرتا رہا طبہ ہم یری انتظار کرتا رہا نبی انتظار کرتے رہے حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو بٹھا کے حضور علیہ السلام کی مدھو ستائش سنا رہے ہیں انجیلِ برنباس میں آج بھی یہ لفظ موجود ہیں اگرچہ بہت ساری تحریف راپ آگئے ان کتابوں میں لیکن کچھ نشانات تو آج بھی ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جب کہا کہ لوگوں میرے بعد اب وہی آئے گا تو ایک ہواری اٹھا اس نے کہا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا ہر امتی کا خیال تو یہی ہوتا ہے نا کہ میرے نبی سے افضل کون ہو سکتا ہے مرید بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کون حقیقت ہو یا نہ ہو لیکن سوچنے کا انداز یہی ہے ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے بہتر کون ہے ہر بیٹا سوچتا ہے میرے باپ سے بہتر کون ہے ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر سے بہتر کون ہے یہ آج کل جو سیاسی کارکن ہے اپنے لیڈروں کے بارے میں کتنے پروبید ہیں اور کتنی ان کی محبتیں ہیں تو ظاہر ہے وہ لیڈر مانتے ہیں تو محبتیں ہیں اور ہر امتی اپنے نبی کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے نبی سے بہتر کون ہو سکتا ہے وہ تو بد وقت ہے جو نبی بھی مانے اور عیب بھی نکالے محبوبان تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوندہ اصل منافق جانی ہے اسنو او چوٹے پیار جت ہوندہ سانو دسے آ عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرموندہ آزم جتھے دل لگ جاوے او تھے عیب نظر نہیں ہوندہ ہو بھی تو نظر نہیں آتا ہو بھی تو نظر نہیں آتا اور جہاں ہوئی نہ جہاں عیب ہوئی نہ وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نے نقص تو بڑی دور کی بات ہے آلہ حضرت بولے یہاں نقص کا گمان ہی نہیں ہے خُلِقْتَ مُبَرَّم مِنْ كُلِّ عَيْبٍ حضرتِ حسان رضی اللہ تعالیٰ نے ہو بولے ہر عیب سے پاک تخلیق کیے گئے ہیں اللہ حبار خُلِقْتَ مُبَرَّم مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَانَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاؤ کوئی عیب رکھا ہی نہیں گیا میں کہتا ہوں محبوب میں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا اور جہاں ہوئی نا رومی علی رحمہ جن کو اقوال نے بھی اپنا مرشد مانا ہے تمثیل کے انداز میں بات کرنے کا فن رکھتے ہیں بات کرتے ہیں ایک سادہ سی مثال سے اور بہت بڑی حقیقت سمجھا دیتے ہیں اور اللہ نے ان کو یہ ملکہ دیا تو رومی علی رحمہ نے اس حقیقت کو ایک بہت بڑی مثال سادی سی مثال سے سمجھا دیا کہتے ہیں کسی نے وادشاہ وقت اپنے لیلہ کو دربار میں بولایا اور چونکہ بڑا شہرہ تھا یہ جو مجنون مجنو جو تھا یہ شہزادہ تھا باقاعدہ لیکن ہوش و حواس باختہ ہو گئے بس محبت کے ایسا جنون چڑھا کہ اصلی نام بھی جاتا رہا تیری محفل میں آکے بدنام ہوئے نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے تو نے وعدہ کیا بچھڑیں گے نہ ہم تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے تشخص مٹ گیا پہچان مٹ گیا نام ہی مٹ گیا کہتے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کا جب وہ خلافت کا معاملہ تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھی تیری رائے کیا ہے یہ اس دور میں ہوا ہے نا تو کہا کہ ہاں تیری رائے کیا ہے اس نے کہا دونوں ہی حق دار نہیں ہے میری لیلہ حق دار ہے تو کہا آنتا مجنوناں تُو کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا تو اس سے اس کا نام مجنون پڑ گیا تو مجنون نام پڑ گیا نام تو کیس تھا اس کا لیکن نام بھی مٹ گیا تشخص بھی مٹ گیا پہچان بھی مٹ گیا شہزادہ ہو کے گلیوں میں رل گیا نام بھی باقی نہ رہا اللہ اکبر تو خیر بڑی دعائی تھی تو خلیفہ وقت نے دربار میں لیلہ کو بلالیا کہ تیرے حسن میں کون سا جادو ہے کہ تُو نے ایک شہزادہ کو حواستہ باختہ کر دیا اس کو اپنی ہوش بھی نہیں رہی ہے مجھے تو تجھے تیرے میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی گفت لیلہ را خلیفہ کان تو ہی کس تُو مجنون شد پریشان و غوی از دگر خوبہ تُو افزون نیستی باقی عورتوں سے تُو کوئی انوکھی تو ہے نہیں تیرے سے زیادہ حسین تو میری لونڈیاں ہیں گفت خامش چون تُو مجنون نیستی لیلہ نے کہا بادشاہ چھپ کر جا تُو کوئی مجنون تو نہیں میں تمہیں خوبصورت نظر آ ہوں تُو کوئی مجنون ہے دیدائے مجنون اگر بودے تو رہا عزد و عالم بے خطر بودے تو رہا تیری آنکھ مجنون والی ہوتی پھر تُو مجھے دیکھتا تُو ہوش دارو لیک مجنون بے خدست در طریقے عشق بے داری بدست تُو ہوش والا ہے اور مجنون ہوش کو چھٹی دے کے آیا اور اس کوچے میں جو ہوش کی پونجی لے کر آئے اسے سودا نہیں ملتا اللہ اکبر یہاں ہوش گواہ کی آنا پڑتا ہے اس لئے تجھے میں کیسے خوبصورت دکھائی دوں تو رومی سے نتیجہ نکالتے ہیں اگر مجنون اگر لیلہ کو دیکھنا ہو تو مجنون کی آنکھ چاہیے اور اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے پھر جلوے انہی کے نظر آئیں گے اور اقبال نے تو دو قدم آگے جو ہے وہ بات کر دی اقبال کہتا ہے اللہ اکبر اقبال نے کتنی کمال کی بات کر رہی کہا کہ اگر میں تحقیقی بات کروں اللہ اکبر میں اگر اپنے مانا مانا حرف کی تحقیق اور جستجو کے دائرے میں آکے بات کروں اور پھر صدیق اکبر کی آنکھ سے دیکھوں تو میں جدر دیکھوں جلوے محبوب کے دکھائی دیں اور اگلی بات کر دی اور اس کی مجھے تشریح کرنی پڑے گی اگر جو ہے وہ اس کا میں ترجمہ کروں از خدا محبوب تر گردد نبی اقبال کہتے ہیں کہ خدا سے بھی نبی محبوب لگنے لگ جاتے ہیں تو اس کا کیا مانا ہے تو اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن سادہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کی چوکھڑ تک رسائی نصیب ہوتی ہے تو پھر بھی شکریہ نبی کا ادا کرنا پڑتا کہ آپ نہ ہوتے تو یہ در بھی نہ ملتا یہ دہلیز ملی تو آپ کی وجہ سے ملی اسی لئے سجدہ کر کے رکوع کر کے قیام کر کے سب کچھ کرنے کے بعد پھر ہاتھ باندھ کے کہا السلام علیکہ ایہاں نبی اے محبوب تمہارے اوپر سلام ہو جس نے مالک کی دہلیز دکھائی جنہوں نے مالک کی چوکھڑ دکھ لائی ورنہ آج بھی اندھیروں میں بٹک رہے ہوتے اگر آپ تشریف فرمانہ ہوتے نہ خرد کی روشنی تھی نہ نظر کی نہ جنوب کی آگری تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تو زندگی کے حسن ملتا کیسے ہمیں خدا تک آشنائی ملی ہے حضور کے صدقے سے اللہ اکبر فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا آلہ حضرت بولے فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے پہچان ہوتی انسان کی نظر تو دیکھ کے مانتی دیکھ کے چھوکے پکڑ کے سن کے اور ایسی ذات کو مان لیا جو دیکھی بھی نہیں جا سکتی جس کو سنا بھی نہیں گیا جس کو چکھا بھی نہیں جا سکتا جس کو چھوہ بھی نہیں جا سکتا اچھا جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ایک ایسی ذات پر کہ جو فہم و ادراک کی حدود سے بھی برا ہو اکل و خرد سے بھی بالا ہو سمجھ سے بھی اوچھی ہو اور کوئی مثل بھی نہ دی جا سکے مثال بھی نہ دی جا سکے کوئی مثل ہو تو مثال دیں لیسا کمس لہش ہے اس کی مثل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے تو کیسے مثال دیں تو پھر سمجھیں کیسے سمجھ سے بھی برا ہے بلکہ علم کلام کے لوگوں نے کہا جو چیز سمجھ میں آجے اس کی بھی نفی کر دو وہ خدا نہیں ہو سکتا سمجھ سے بھی برا ہے پھر مان کیسے لیں اللہ حق انسان کی تو عادت ہے کہ وہ دیکھ کے مانتا ہے قوم موسیٰ نے کہا رہا لَن نُعْمِنَا لَقَا حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَا ہم دیکھیں گے تو مانیں گے دیکھیں گے نہیں مانیں گے تو انسان کی عادت ہے اکبال نے بھی کہا خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر بندیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کہ دیکھتا ہے تو پھر مانتا ہے اور میں اور آپ تو چودہ سو صدیوں کے فاصلے پہنا اور کتنے گناہگار بھی ہیں لیکن رمضان کا مہینہ ہوتا ہے کڑتی گرمی ہوتی ہے شدت کی پیاس زبان کانٹا ہوت خوشک اور حلق بھی خوشک تھنڈا پانی دستیاب دروازہ بند کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن وضو بھی احتیاط سے کرتے ہیں کوئی حلق سے نیچے کتنا ٹپک نہ جائے کیوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے ایسی ذات پر اتنا پختہ یقین اور اتنی صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں پھر بھی اتنا پختہ یقین یہ پختہ یقین ملا کیسے محمد عربی کی چوکر سے ملا ہے اگر وہ نہ ہوتے تو کیسے اس ذات کو ہم مان لیتے ہیں ہم وہاں تک پہنچتے کیسے اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن مدینہ سے گزر رہے تھے تو ایک شخص جس کا نام تھا سوا تو وہ گھوڑا لیے جا رہا تھا حضور کو پسند آ گیا اس سے کہا کہ یہ بیچتے ہو اس نے کہا بیچتا ہوں کتنے کا کہا کہ رکو میں اس کی قیمت لے کے آیا اور تمہیں دیتا ہوں گھوڑا چونکہ پسند آ گیا تھا حضور کو تو آقا قیمت لینے گئے تو کسی نے اس کو رکے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہاں کیوں کھڑے ہو اس نے کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودھا ہو گیا ہے تو وہ قیمت لینے گئے ہیں کوئی گواہ تھا کہا نہیں کہا مکر جانا اس کو پیسوں کی لالچ آ گیا اس نے کہا ٹھیک ہے حضور اتنے میں قیمت لے کے پہنچ گئے تو اس نے کہا میں نے تو آپ سے سودھا کوئی نہیں کیا حضور نے کہا ابھی تو سودھا ہوئے وہ کہنا لگا میں نے سودھا کوئی نہیں کیا لوگ بھی اکٹھے ہونے لگے حجوم بن گیا اب حضور کہے میں نے گھوڑا خریدہ ہے وہ کہے میں نے بیچا نہیں اب جب لوگوں کا حجوم بنا تو لوگوں کے حجوم کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ اگر بات لوگوں پہ چلی گئی تو صادق بھی یہ ہیں امین بھی یہ ہیں تو لوگ تو انہیں سچا کہیں گے اس نے کہا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزا بن جائے تو اس میں تصویہ کی صورت کیا ہوتی آپ کی شریعت میں تو حضور نے فرمایا میری شریعت تو کہتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ گوال آئے وَلْ يَمِنُ عَلَىٰ مَنْ انکرہ جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے اس نے کہا پھر ٹھیک ہے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے گوڑا خریدا ہے تو پھر آپ گوہ دیں اور اگر آپ کے پاس گوہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں جھوٹ اس نے پہلے بول لیا تھا قسم دینا اس کے لئے مشکل نہیں تھا اور اس کو یہ بھی بتا تھا گوہ کوئی نہیں تو اس نے کہا جناب آپ گوہ لے آئیں آپ گوہ پیش کر دیں تو میں گوڑا دے دیتا ہوں جس قیمت پہ آپ بتا رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس گوہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں آپ بھری بزمتی لوگوں کا حجوم تھا اور اس نے ایک ایسی بات کی قبل اس سے کہ کچھ دیر گزرتی حضرتِ حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضیفہ بن یمان الانساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑے اور کہا کہ گواہی مانتا ہے اس نے کہا جی میں گواہی مانتا ہوں تو کہا میں گواہی دیتا ہوں جتنے میں حضور نے بتا اتنے میں سودہ ہوا ہے اور حضور نے گوڑا خریدہ ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے پیسے مل گئے اور ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا گواہی چاہیے تھی درکار تھی گواہی مل گئے تو اس نے گوڑا دے دیا اور قیمت اس نے لے لی قیمت اس نے اپنی مرضی کی گوڑے کے مطابق ہی لی تھی وہ تو زیادہ پیسوں کے لالچ میں مکرہ تھا تو خیر اس کو راستہ نکلنے کا مل گیا تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی گوڑا اس نے حضور کو دے دیا اور قیمت اس نے خود لے لی تو حضور علیہ السلام جب چلنے لگے لوگ ہٹنے لگے تو حضور نے حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارت سے قریب کیا اور کہا کہ تم نے گواہی دی تم تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے تو تم نے گواہی کیسے دی تو حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور گھوڑا کیا ہے آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی دے دی ہم نے رب کو دیکھا تھا آپ نے کہا نا ہے تو ہم نے مان لیا تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے تو حضور نے آپ حضرت عزیفہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور لوگوں کو کہا جانے والوں رک جاؤ لوگ ٹھہر گئے کہا کسی عدالت کو چہری کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعہ دو گواہ مانگتی ہے لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ہاں خزیفہ نہیں خزیمہ بن صحبت انصاری رضی اللہ جہاں میرا خزیمہ ہوگا وہاں ایک ہی گواہی دو کے قائم مقام ہوگا فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے میں اگر خدا سے ملنا چاہوں تو مجھے بتاؤ نہ کہ میں کدھر جاؤں شرق کو جاؤں غرب کو جاؤں شمال کو جاؤں جنوب کو جاؤں نیچے سراخ کروں اوپر سیڑھی لگاؤں کدھر جاؤں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو میں شرق کی جانب سفر کروں گا آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو غرب کی جانب دھوڑیں گے لیکن میں خدا سے ملنا چاہتا ہوں وہ تو جہتوں سے پاک ہے وہ تو سمتوں سے پاک ہے تو اس کو ملنا چاہوں تو بتاؤ کدھر جاؤں اللہ اکبر آئیے ذرا قرآن کو اسلوب دیکھئے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب حبیب میرے بندے تیرے پاس آکے میرا پوچھتے ہیں بندے میرے ہیں مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے پاس آگئے اور تیرے پاس آکے پھر میرا پوچھنے لگے فَإِنِّي قَرِيب ان آنے والوں کو بتلا دیجئے کہ میں دور نہیں ہوں نیڑے ہوں فَتاقیبیہ کے بعد علماء تفسیر نے لکھا کہ کل مقدر ہے یہاں کل ماننا پڑے گا فَإِنِّي قَرِيب اے فَقُلْ إِنِّي قَرِيب ان کو کہہ دیجئے کہ وہ دور نہیں آگے ہو تو مل جائے گا یہ ہے ترجمہ کل کے مقدر ماننے سے لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت نہیں کیا ہے بات اسی دی ہے حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آگئے تو محبوب جب تیرے تک آگئے میں پھر بھی دور ہوں میرے بندے جب مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک جو آگئے ہیں تو محبوب تیرے تک آگئے ہیں تو میرے تک آگئے ہیں یہ تیرے پاس آکے پھر میرا پوچھ رہے ہیں خضر بتلائے تو کیوں کن بتلائے اگر ماہی پوچھے کہ دریاں کہاں ہیں اگر مچھلی چھلانگ لگا کے غوتے کھا کے پھر پوچھے کہ دریاں کدھر ہے تو خضر کیا بتائیں گے اسے محبوب تیری گلی میں آکے میرا پوچھتے ہیں جو تیرے پاس آگئے وہ میرے پاس آگئے چونکہ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے اور میرے امام پھر بولے بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے سرِ ارش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان ہے تو کہا اگر خدا تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ تک جانا ہوگا بس یہی راستہ خدا تک پہنچتا ہے اللہ اکبر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرما لوگو میں جا رہا ہوں اور میرے بعد اب وہی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا تو ایک ہواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے کیا لگا کہنے لگا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا آپ کے سینے میں تھنڈ پڑ جائے گی ویسے تھوڑی سی تقریر میں عورت کروں گا لیکن میں یہیں بھی چھوڑ دوں تو آپ نراض نہیں ہوں گے اس لیے کہ بات اتنی ہے کہ پودا سال آپ پر نشہ تاری رہے گی اللہ اکبر کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا انجیلِ برنباس میں آج بھی یہ لفظ موجود ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا افضل ہونے کی بات کرتے ہو وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت مل جائے تو دنیا منتظر رہی زمانہ انتظار کرتا رہا تو لوگ کہاں کہاں منتظر رہے ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا آنکھ کھلی تھی تو مسجد کے سپیکروں سے آواز آ رہی تھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لا کونس ہم آزان جب ہم نے آنکھ کھولی تو صدائے مل رہی تھی کہ نبی جی اللہ 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 ہو تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کتنے بخت والے ہیں کہ ہمیں آغوش مادر میں حضور کا نام مل گیا کوئی انتظار ہی نہیں کرا اقبال کتنے فخر سے کہا کرتے تھے نام تو عز پدر آبو اختم حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا آپ کے درود کی لوری اپنی ماظر سنی تھی اپنی بہن سے حضور کا پیار سنی تھی تو یہ ہمیں میسر آیا خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں یہ دور ملا ہاں ایک ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کبھی حضور کے دور میں ہوتے وہ لمحے میسر آتے لیکن میرے آقا جانتے تھے میرے امتی بات میں تڑپیں گے حضور نے جو ہے وہ ہمیں آنے والوں کو تسلی دیتے ہوئے کہ اتنی خوبصورت بات کی ایک دن صحابہ بیٹے تھے فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے اور فرمایا انہیں سات مبارکیں ہوں جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی ایمان لائیں گے نفس ایمان کی حضور نے سات مبارکیں دی ہیں تو کہا انہیں سات مبارکیں ہوں جنہوں نے دیکھا بھی نہیں پھر بھی نام پہ تڑپ رہے ہوں گے اللہ اکبر نام سن کے جانوارنے کے لئے تیار ہوں گے حضور کا نام آتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں دل تڑپتا ہے کیا کیفیات باطن ہوتی ہیں تو یار یہ کوئی چھوٹی دولت ہے حضور کا نام سن کے یہ کیفیت نصیب ہو جائے یہ ان کے پیار کی علامت ہے پیار ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور جہاں آنسو ہوتے ہیں وہاں رحمتیں ہوتی ہیں علامہ رومی فرماتے ہیں جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے اور جہاں آنسو بہتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے تو یہ ان کے پیار کے آنسو ہے یہ ان کی محبت کے آنسو ہے بلکہ امام غزالی نے غالباً لکھا ہے کہ حضور کے پیار میں اللہ کی خشیت میں جو آنسو آئیں تو ان کو صاف نہ کرو بلکہ ان کو رخصاروں پر مل لیا کرو یہ تو خوشنصیب آنسو ہیں جو حضور کی یاد میں بہے ہیں جو حضور علیہ السلام کے ذکر میں بہے ہیں تو یہ میری اور آپ کی خوشبختی اور اگر وہ نہ آتے تو ہم آج بھی اندھیروں میں ہوتے ظلمتوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے ہمیں اپنے آپ سے آگے ہی نہ ملتی اپنی ذات سے شناس ہائی نہ ملتی اگر حضور نہ آتے ورنہ دیکھئے کہ آج کتنے لوگ ایکل و بینش فہم و ادراک میں کتنے آگے ہیں لیکن کیا انہیں حضور کا در نہیں ملا تو کیا وہ آج آشنائی رب سے اور آشنائی ذات سے مالا مال ہیں کتنے لوگ ہیں پی ایچ ڈیو ڈاکٹر ہیں لیکن بتوں کے آگے ہاتھ جوڑے اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان کی اکل و فہم ان کی اکل و بینش ان کی ڈگنیاں انہیں نہیں بتا رہی کہ اپنے بدن پر بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکیں میری ذریعات کے کفیل کیسے ہو سکتے ہیں لیکن آگے کھڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر لیکن دوسری جانب میں ایک مثال دیا کرتا ہوں میں ایک بچپن میں چیز دیکھی کہ ہماری مسجد میں ایک بچہ اپنے پانچے کو مل مل کے دو رہا تھا تو میں نے دور سے جھڑکنے کے لہجے میں اسے کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہوا ہے تو وہ کہنے لگا جی میں گلی سے گزر رہا تھا تو کسی جانور کے پشاپ کا چینٹا پڑ گیا اور میں سکول جا رہا ہوں اور وہ کوئی درست نظامی کا فارغ تحصیل نہیں تھا کہ اس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام پڑے ہو تو اس سے میں سوچنے لگا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کا پشاپ تبرک سمجھ کے پی رہے اور اس آٹھ سال کے پریمبری کلاس کے بچے کو سمجھ آگئی اور یہ پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پشاپ کے غیر مری چینٹے کو بھی گوارہ نہیں کر رہا تو میں نے کہا اس کی طبیعت میں یہ تقدس کہاں سے آگیا تو اندر سے آواز آئی وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کا دیا ہے اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے اس کے باطن میں اتر گیا ہے تو یہ ان کے صدقے سے میں زندگی کا نور نصیب ہوئے ورنہ آج بھی ہم اندھیرے اور ظلمت میں ہوتے اور آج بھی ہم کسی بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے اگر ان کا دھر نہ ملتا ان کی چوکھٹ نہ ملتی اور ان کی دہلیز میسر نہ آتی نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنو کی آگری تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا اور آج زندگی کا سارا نور اور باطن کے سارے اجالے اور شعور و عقل اور فہم و ادراک کی ساری دولتیں جو ہمیں میسر ہیں یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے صدقے سے ہمیں میسر آئی ہیں ورنہ واشیوں سے بدتر معاشرہ تھا اور بدترین معاشرہ تھا جس میں زندگی انسانیت کاٹ رہی تھی بلکہ میں کہوں گا کہ صرف حضور علیہ السلام کی آمد کے فوائد مرتب صرف مسلمانوں پہ نہیں ہوئے مومنوں پر احسان تو ہے ہی ہے کہ ان کی دنیا بھی اور آخرت بھی زبر گئی باقی بھی پوری کائنات کے اوپر بسنے والے انسانوں کو جہاں کہیں بھی آپ کو شعور اور روشنی اور اجالہ نظر آئے گا وہ سارا صدقہ ہے آمنہ کے جگ مگات چاند کا جہاں بھی روشنی نظر آئے گی آپ کو جہاں بھی کسی نے کچھ سیکھا ہے آج ہم اگرچہ کچھ معاملات میں کچھ قوموں سے پیچھے رہ گئے اور وہ بہت آگے جا چکے ہیں لیکن یہ انہوں نے یہ نور اٹھایا کہاں سے ہے یہ روشنی لی کہاں سے ہے اگر معاشرتوں کی روشنیاں ہیں اگر عدل و انصاف کے نور پھیلے ہیں معاشرے میں اور مختلف قوموں کے اندر تو وہ سارے کے سارے اسی دہلیس سے لیے گئے ہیں اور اسی چوکھٹ سے اٹھائے گئے ہیں تو ہمیں بھی اسی دہلیس پہ آ جانا چاہیے اور اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کے طریقہ نور کے مطابق ڈھال لینا چاہیے ہمیں تو کسی اور درد پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو کسی دہلیس پہ ماتھا ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو مکمل عصوہ اور مکمل نمونہ زندگی دیا گیا حضور کی ذات کی ضرورت کے اندر اس لیے ہم اپنی گھریلو زندگی سے لے کر کے اپنے سیاسی امور تک اسی دہلیس سے لے کر کے اپنی زندگی کو جنت بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بہتر کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں نے حضور علیہ السلام کے اصول و ضوابط حضور کے دیئے ہوئے جو ہے وہ نظام زندگی سے روشنے لے کر کے اپنی دنیوی زندگی کو تو جنت بنا لیا لیکن حضور علیہ السلام سے باطنی تعلق قائم نہ کر سکے اور اپنی آخرت جو ہے وہ روشن نہ کر سکے اور ہمارا تو حضور سے باطن کا ربط ہے حضور سے دل کا تعلق ہے اس لیے ہم اپنی آخرت بھی سوار سکتے ہیں اور ہم اپنی دنیا بھی سوار سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ ہم حضور کے ہو جائیں پھر ہمیں عزت بھی ملے گی ہمیں سرخروی بھی ملے گی تخت و تاج بھی ہمارے ہیں ہمارے رب کا وعدہ ہے وانتم العالون انکنتم مومنین تو مومن بن کے دکھاؤ ساری عزتیں تمہارے قدموں پر رکھیں گے بن کے تو دکھاؤ نا یہ کافر لگتے کیا ہیں کافر لگتے کیا ہیں اگر انہیں دنیوی عزتیں دی گئی ہیں تو انہوں نے اصول و ضوابط اختیار کیا ہے ایک وال نے وہ جب شکوے کی زبان کھولی تو اس میں کہا نا کہ کافر کو دیئے ہوروں کسور اور مومن کے لئے فقط وعدہ ہور تو اس کے جواب میں کہا تم میں کوئی ہوروں کا چاہنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے تو اس کو ہم کیوں نہیں دیتے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راں دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے کوئی موسہ ہی نہیں تو وہ آج بھی وہ انوار برسنے کے لئے جو ہے وہ آمادہ ہیں لیکن اس دہلیس پہ آ جائیں ہم نے اپنے آقا و مولا کے ساتھ اپنا باطنی تعلق تو قائم کیا ہے لیکن ہماری زندگی کی ترجیحات کچھ اور ہو گئیں اور جس کے نتیجے کے اندر آج ہم دنیا سے جو ہے وہ کٹ گئے اور آج رسوائیوں رسوائیوں اور زلطوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اقبال علیہ الرحمن نے جب شکوے کا لہجہ اختیار کیا تو فتوہ بھی متوجہ ہوا اور بہت سخت لہجہ تھا لیکن جواب آتے ہی سارا نشہ اتر جاتا ہے جب وہ شکوہ کرتے ہیں تو اس میں کرتے ہیں کہ تیرے قابع کو جبینوں سے بسایا ہم نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں تو بڑا تلخ لہجہ ہے لیکن اب اس کا جب جواب آتا ہے تو سارا نشہ اترتا ہے لفظ وہی ہیں صرف سیغہ بدلتا ہے لفظ وہی رہتے ہیں صرف سیغہ تبدیل ہو جاتا ہے اب جواب کیا آ رہا ہے پہلے تو یہ تھا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے اب ادھر سے آواز آ رہی ہے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردا ہو ہر کوئی مستے مئے زو کے تن آسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ اندازہ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر ہماری پستی ہماری زلت ہماری رسوائی اس نظام زندگی کو چھوڑ دینے سے ہے ہم اپنے آپ پہ غور کریں اپنی زندگی پہ غور کریں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ بات تو ہمیں کہی گئی تھی نا جو اتحور و نصف و لیمان صفائی آدھا ایمان ہے لیکن یہ ان لوگوں نے اپنا لیا جن کے مذہب میں نہانا نہانا اور غسل کرنا روا نہیں تھا آپ جو ہے وہ فرانس کی خوشبویں پوری دنیا کے اوپر مشہور جانتے ہیں کب اس کا پس منظر بھی جو ہے وہ معلوم کیا کہ کیا ہے کیونکہ یہ غسل نہیں کرتے تھے اور بدن سے اتنی بدبویں اٹھتی تھی کہ ان پر جو ہے خوشبو اس پر غالب کرنے کے لیے ترہ ترہ کی خوشبویں یہاں آئیں تاکہ جو ہے وہ بدبو سے لوگ ناک پہ جو لوگ ملنے آتے وہ ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ان کے بادشاہوں کے جسموں سے بدبو آیا کرتی تھی ان کے ہاں نہانا نہیں تھا یہ تو مسلمانوں نے آکر سکھایا اور جب اندلست انہوں نے فتح کیا تو اس وقت جو وہاں واشوم انہوں نے بنایا تھے مسلمان سب سے پہلے انہوں نے غالب آکے ان کو توڑا اور پھر اسی روش میں چلے گئے پھر آستہ آستہ نے سوچا کہ یار دیکھو تو صحیح اور آج صفائی پسند وہ ہو گئے آج گلیاں ان کی صاف ہیں بنا کے رکھے ہیں جیسے ایک سگڑ بی بی اپنا گھر سوار کے رکھتی ہے اور ہمارے گلی کے اندر ہم کچھرا پھیر پہنکے گھر چلے جاتے ہیں میں باز کت گزرتا ہوں چونکہ تنگ گلیوں میں بھی جاتا ہوں بازاروں میں بھی جاتا ہوں پیدل بھی جاتا ہوں اور سواریوں پہ بھی جاتا ہوں آپ بھی یہ منظر دیکھتے ہیں کہ چھ فٹ کی گلی ہوتی ہے تو دونوں جانب نالیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو درمیان میں صرف تین فٹ جگہ ہوتی ہے میں یہ ایک سائٹ نالی بنا لو چلو گلی کشادہ ہو جائے لیکن ادھر والے نہیں مانتے کہ ماری جانب نالی ہو وہ کہتے ہیں ادھر نہیں مانتے چلو فیصلہ کیا کہ دونوں جانب نالیاں ہو جب قوم کا مزاج یہ ہوگا تو کیا قوم ترقی کرے گا جو اتنی قربانے بھی نہیں دے سکتی تو آپ گندگی کے دھیر جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں حکومت کو چھوڑیں آپ حکومت کی ترجیحات حکومت کی دلچسپیاں ان کے معاملے وہ تو جو کرتے ہیں کرتے ہیں جو فریضہ ہمارا تھا ہم نے وہ نبایا ہم نے اس فریضے کو پورا کیا تو ہم اپنے رویوں پر غور کریں ہمارے آقا نے ہمیں کتنا ستھرا دین دیا تھا کتنا پیغب پیارا دین دیا تھا میں نے اس مرتبہ میلاد کے موقع پہ کہا کہ دیکھو ہماری ترجیحات کہ ہم نے پورا ہمیں گلی سے گزرا تو وہ گلی کے اوپر پورا وہ گوٹا کناری کی ہوئی تھی اور ڈھنڈیاں بھی اور چراغاں بھی کیا تھا اور بہت زیادہ پیسے لگے ہوں گے تو نیچے جو ہے وہ گلی تو وہ کچھی تھی تو میں نے کہا اگر یہ اوپر نہ ہوتا نیچے کنکریٹ کی گلی ان پیسوں سے بن جاتی تو یہ رسول اللہ زیادہ خوش نہ ہوتے اور حضور کی امت کو زیادہ نفع نہ ہوتا اور یہ میلاد کے نام پہ ہو جاتا لیکن نیچے کچھی گلی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم نے اوپر گلی اوپر گوٹا کناری بھی کی ہوئی ہے اور اسے چراغاں بھی کیا ہوئے ہیں اور اس کے اوپر فانوس بھی لٹکائے ہوئے ہیں اور لاکھوں پر اس گلی کو سجاتے ہوئے ہم نے لگا دیا لیکن اگر وہ اگر ہم پکی کر لیتے گلی تو وہ زیادہ اچھا نہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایک مسئلہ قتم ہو جاتا لیکن وہ نہیں کریں گے یہ کریں گے وہ نے اپنی ترجیحات اپنی مرضی سے مقرر کی ہوئی ہیں تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے اس دین کو اختیار کریں اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں میلات کے چراغاں کا مخالف ہوں آج کل تو یہ بھی بڑا ڈر لگا رہتا ہے کہ فتوے ایک دم جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور کافر سے نیچے تو چھوڑتے ہی نہیں لیکن یہ دکھڑیں ہمارے میں کہتا ہوں گلیاں سجاتے ہو دل ویران نہ رہے میں کہتا ہوں چراغاں کرتے ہو مکانوں کی چھتوں پہ کرو میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن دل کی گلیوں میں اندھیرہ نہ رہے اور تم جھنڈیاں لگاتے ہو حضور کے نام کی ایک ایک پرت پہ دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی بھی لگاؤ اور میں نے الحمدللہ جگہ جگہ میلات کے موسم میں اس مرتبہ توجہ دلائی کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے محلے کے اندر فرست بنائیں اپنی گلی کے اندر فرست بنائیں اللہ تعالی نے یہ نظام رکھا ہوا ہے غربت کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گلی کے اندر بیس یا پچیس گھر ہیں تو ایک دو گھر والوں کو اللہ تعالی نے مال و دولت سے فرازہ جو ہے وہ مالہ مال کیا ہوتا ہے باقی جو ہے وہ پوری گلی کے لوگ غریب ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ایک آدھ آدمی اللہ تعالی وہاں بھی رکھا ہوتا ہے ایک پورا گاؤں ہے دیات ہے اور بڑا غریب دیات ہے لیکن وہاں بھی کچھ پانچ دس پندرہ زمیدار ہوتے ہیں یا کچھ لوگ مالی طور پر مستحقم ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی نے نظام رکھا ہے وہ جو پانچ دس لوگ ایک بستی میں امیر ہیں ایک گلی کے اندر پندرہ یا بیس گھر ہیں تو سارے غورہ باقے گھر ہیں تو دو تین گھر جو ہیں اللہ تعالی نے ان کو نوازہ ہوا ہے تو وہ دو تین گھر یا اس گھاؤں کے اندر جو ہے وہ دس بارہ لوگ وہ سوچیں کہ ہمیں سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں دولت زیادہ دی گئی ہے عقل و فہم کی وجہ سے بھی دولت زیادہ نہیں ہوتی میاں صاحب فرماتے ہیں بے وکوفان دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے ایسا بھی ہوتا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے وہ جس کو عطا کر دے تو اب جس کو دولت زیادہ دی گئی ہے وہ سوچے کہ مجھے کیوں زیادہ دی گئی ہے علماء نے کہا کہ جس کو کوئی زیادہ فراوانی دی گئی ہے اس کا جو ہے وہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جو گائے ہے اور بھینس ہے اس کا دودھ اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ ہوتا تو باقیوں کے لئے بھی حلال قرار دیا گیا کہ وہ نفع پہنچائے جس کو مال اس کی ضرورت سے زیادہ دیا گیا ہے تو وہ اس مال کے ذریعے اپنے کم از کم رشتداروں میں اور اپنے محلے میں اپنی گلی میں کم از کم دیکھے اور میلاد کے موسم کے اندر وہ غور کرے کہ میری گلی میں پندرہ گھر ہیں اس میں کوئی غریب ہے تو آج ملاد کے دن ایسا نہ ہو کہ آج بھی وہ غربت میں دن گزارے اگر اس کو آپ ایک مہینے کا راشن دے دیتے ہیں اور ساتھ لکھ کے چٹ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ملاد مبارک اور درود پڑتا رہے گا اور حضور علیہ السلام کا صدقہ کھاتا رہے گا تو کتنا اچھا ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمجھتے جا سکتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لئے لباس لینے کے لئے اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے ددکار دیا اللہ اکبر فَذَالِكَ اللَّذِي يَدُعُ الْيَتِينِ یہ قرآن نے بتایا کہ یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیا کرتے ہیں تو وہ ماں اس کو روکا تھا بیٹا نہ جانا تاریخ خیر پڑھیں ماں نے کہا تھا بیٹا نہ جانا لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا اور جگہ جگہ سے جسم جلک رہا ہے تو میں اپنے چچا سے آپ کے لئے لباس لے کے آتا ہوں پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہوا اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لئے لباس لینے اس نے دھولا کے بھیج دیا اللہ اکبر تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹا ہو اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے لیکن سن لیں ان کا دین کوئی اور ہے اللہ اکبر اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے رولا کے بھیج دیا لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا پہلے بہت چوٹا تھا اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں ان کے پاس نہیں جانا سنا ہے کہ وہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا بتوں کا وفادار رہوں گا تم اس ٹینشن کو اس پریشانی کو چھوڑ دو اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حضور صحن حرم میں چادر اڑے بیٹھے ہوئے تھے اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا حضور مسکر آ کے بولے بیٹا بتاؤ کس لی آئے ہو کہا میری ماں بے لباس ہے میں آپ سے لباس لینے آیا حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کی کندوں پہ ڈالی گا اللہ اکبر وہ واپس آگیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی اللہ اکبر اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا کہا نا میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ تان دی اللہ اکبر تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے اس بوڑی عورت کا کسہ بھی آپ نہیں بھول سکتے جو گھر کا سامان بند کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے سنا تھا مکہ میں ایک جادو گھر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے اس نے سوچا ساری زندگی لات منات حبل عزہ ان کے ساتھ وفا کی ہے یعوک اور نصر کے قصیدے پڑے ہیں تو اب آخری زندگی میں کیا میں ود اور سوا کو چھوڑ دوں گی میں یعوس اور نصر کو چھوڑ دوں گی میں لات اور منات کو چھوڑ دوں گی کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے گھر کے تھڑے کی اوپر سامان بان کے بیٹھی ہے حضور بھی گزرے اس نے دیکھا تو کہا بتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے حضور نے سامان اٹھایا دیکھا تو بوجل تھا وزنی تھا اور بڑیہ کو دیکھا تو کمزور تھی تو کہا کہ بڑیہ اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی میں تو لاولد ہوں میری تو اولاد نہیں ہے تو میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں راستے میں حضور نے سامان اٹھایا ہوئے اور بڑیہ سے باتیں بھی کرتی جا رہے ہیں تو بڑیہ وہ کہا کیوں جا رہی ہے اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادو گھر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے میرے اباؤ اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے آخر شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے تو میں چاہتی ہوں کہ میں شہر چھوڑ جاؤں زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں میں وفا کے ساتھ تو گزاروں غالب نے کہا تھا نا وفاداری بشرطِ اس طواری اسلِ ایما ہے اس پہ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے مرے کعبے میں تو بت خانے میں گاڑو برہمن کو وہ کہتا چاہے بت سے وفاداری ہو وفاداری تو تو اس نے کہا میں تو وفاداری کرنا چاہتی ہوں اپنے بتوں سے اور میں شہر چھوڑ کے مکہ جا رہا ہوں جانتی ہوں ام القرآن ہے بستیوں کی ماں ہے اس شہر شہر کو شہرِ جمال کہتے ہیں شہرِ خوبہ ہے لیکن میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں خیر حضور نے کچھ نہیں کہا اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادو گھر کے دکھ سے چھوڑ آئی ہوں تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہرِ مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکہ میں جادو گھر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے تو تیرا نام لیا کروں گی تیرے کے سیدھے پڑا کروں گے تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے کہا بڑیہ جس جادو گھر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کر رہا اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے اللہ اکبر تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی لوگوں کی خدمت کریں بڑوں کے کام آئیں دکھیوں کے کام آئیں مسیبت زدہ کے کام آئیں حضور یتیم ہو کے یتیم پرور تھے لاچاروں کی مدد کرتے لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دے دے تھے اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مسیبت زدوں کے کام آ جاتے تو حضور سے پیار کرنے والو امت میں آپس میں حسد نہ پھیلاؤ بغض نہ کرو نفرتوں کے پہاڑ کٹھے جو کھڑے نہ کرو ایک دوسرے سے پیار پیار کرو جڑو امت امت وحدہ بنے اور اپنے ماحول کو اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ دو اور اپنی زندگی کو حضور کے نام کر دو حضور کی محبت تو انسانوں کو جوڑتی ہے حضور علیہ السلام کی محبت تو انسانوں کو یکجہ کرتی ہے جس طرح ایک باپ کے بیٹے ہوتے ہیں اور آپس میں پیار کرتے ہیں اور ان کی سانج باپ ہوتا ہے ساری امت کی سانج آمنہ کے لال ہیں تو حضور کی وجہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں حضور کے نام پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو اپنی زندگیوں کے اندر عملی تبدیلی پیدا کریں آقا کریم کی عصوہ نور کو دیکھیں کتنا میٹھا عصوہ تھا میرے حضور کا کتنی میٹھی زندگی گزار کے گئے ہیں کتنا پیارا دور حضور نے گزارا ہے اور وہ ہمارے لئے مکمل اکمل اور خوبصورت نمونہ ہے حضور کی حیاتِ طیبہ اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی حیات کا نور نصیب کرے اور زندگی کے جو ایام ہمیں بچے ہمیں میسر آئے ہیں ان ایام میں یادِ خدا میں ہماری زندگی گزارے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے پیار کریں گے حسد نہیں ہوگا حقت نہیں ہوگا بغض نہیں ہوگا کینے نہیں ہوگے نفرتیں نہیں ہوں گی تو پھر زندگی خوشگوار ہوگی ہم نے اپنی زندگی کو خود جہنمزار بنایا ہوا ایک دوسرے کے اوپر ہماری بد گمانیاں ایک دوسرے کے اوپر حسد بغض اور کینے اس نے زندگی کو اوکھا کر دیا ہوا ہے اور سمجھتے یہ ہیں کسی نے جادو کر دیا ہے کسی نے ٹونہ کر دیا ہے کسی نے سایا کر دیا کسی نے تعویز ڈال دیا ہے اور میاں کیا نہیں ڈالا ہوا ہم نے اپنے اندر تعویز خود حسد اور بغض کے ڈالے ہوئے ہیں وہ ہی ہمیں چین نہیں لینے دیتے ہمیں سکون نہیں آنے دیتے اور اگر اپنے اندر کو صاف کریں ستھرا کریں پاکیزہ کریں پانچگانہ سجدہ ریزی کی عادت ڈالیں کسی کا برا نہ چاہیں اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت اور راحت کا سامان بن جائیں تو پھر دیکھنا کہ کوئی تعویز آپ کے اوپر نہیں ہوگا کسی بابے کے پاس چوکڑی بڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور گڑولیاں بڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی تمہارا رب اتنا مہربان ہے کہ ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے ہر ایک شخص کے ساتھ اس نے ایک محافظ فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو شیعتین سے حفاظت کرتا ہے بندے کی تو اس کی تو کرم نوازی ہے زندگی کو اکھا ہم نے خود اپنے لئے بنایا ہوا ہے تو زندگی کو سوکھا بنائیں زندگی کو آسان بنائیں زندگی کو راحت قدہ بنائیں جہنم قدہ نہ بنائیں اور یہ کتب ممکن ہوگا جب ہم حضور علیہ السلام کے طریقہ حیات کے مطابق اپنی زندگی ڈال لیں گے ملاد میں آنے والوں کے لئے یہی پیغام ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو آپ سب کو دنیا آخرت کی بھلائی آتا